بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انگلیس 201 کا لیسن نمبر 2 ڈسکس کریں گے جو کہ اورل کمیونکیشن کے بارے میں پہلے ہم نے فرس لیکچر ڈسکس کیا تھا جس میں ٹائپس ہم نے پڑھے تھی کمیونکیشن کی ان میں آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں اورل کمیونکیشن اور ڈیٹر کمیونکیشن اب آگے ہم اورل کمیونکیشن کی دو ٹائپس پڑھیں گے جو کہ فارمل اور انفارمل ہے فارمل اور انفارمل میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو ذرا شارٹ سائز میں آگے بتاؤں گا پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں کہ ایفیکٹیو اورل کمیونکیشن is a combination of many skills اورل کمیونکیشن جو ہمارے ایفیکٹیو ہوتے ہیں وہ کمیونکیشن ہوتے ہیں مل جوڑ کے بنے ہوئے کچھ سکیلز کے جس میں آوٹ لائننگ ان پلائننگ آتی ہے پریپیرنگ آور ہیڈز اور ادر ڈسپلی میڈیا اور تیسرا اس میں اپشن آتا ہے ریہرسنگ کا اور چوتھا ڈیلیوری کا کہ کس طرح آپ نے اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے کسی کو اور جو فارمل اور انفارمل میں فرق ہے فارمل جو ریپورٹ ہوتی ہے ہماری وہ around a small table with just a few listeners اور in a large auditorium to hundreds of people یہ جو ہماری دو types ہیں فارمل اور ریپورٹ کے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ around a small table سے لے کے کچھ سو سینکڑوں لوگوں تک ہم یہ بات کر سکتے ہیں فارمل اور انپورٹ کا جو main difference ان میں دونوں میں پائے جاتا ہے وہ پہلا فنکشن ہے کہ جو فارمل ریپورٹ ہوتی ہے یہ worded ہوتی ہے more objectively کہ word by word ہوتی ہے یہ اور فوکسنگ کرتی ہے ایک problem پر اس کے solution پر specific topic کے بارے میں ہوتی ہے اور جو ان فارمل ریپورٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ریپورٹس ہیں یہ sharing and exchanging free ideas and producing actions اس میں ہم free exchange کرتے ہیں ویڈیو آئی ڈیاز کا اپنے فارمل ریپورٹس جو ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی professionally بات کر رہے ہوتے ہیں انگلی سے اور ان فارمل ریپورٹس میں جیسے ہم دوست آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس میں ہی آ جاتا ہے اور جو فارمل ریپورٹ ہوتی ہے یہ long ہوتی ہے پانچ صفوں سے زیادہ پر لکھی جاتی ہے اور جو ان فارمل ریپورٹ ہوتی ہے یہ دو سے تین پیجز میں تقریباً مکمل ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے normal these are یہ external ہوتی ہے external باہر کی environment کے بارے میں ہوتی ہے اور جو ان فارمل ہوتی ہے یہ internal ہوتی ہے ہم اس کو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں بات کیونکہ دوستوں کے دمیان دو بات رہ جاتی ہے لیکن جب کبھی آپ professionally report کو دے رہے ہوں تو اس وقت یہ چیزیں نہیں چلتی اچھا oral representation in professional environment generally fall into categories whole representation جو ہے ہماری profession environment میں دو قسموں میں تبدیل ہو جاتی دو categories میں پہلی informative speaking کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہو آپ کے سامنے ایک goal ہونا چاہیے وہ audience کی دل جیتنا ہے اس میں آپ کا concept clear کرنا چاہیے آپ کو audience کو ہدایات دینی چاہیے اور demand process وغیرہ ان کو بتانا چاہیے اور describe elements کہ کس طرح میں اپنے یہ جو speak ہوگی جو میں اپنے lecture ہوگا ڈیلیور کروں گا اور دوسری جو type ہے وہ ہے persuasive speaking persuasive speaking is you to influence what an audience thick or dust کہ اگر کہیں آپ کوئی بات چیت کرنا چاہیے ہیں تو جو بات آپ کر رہے ہیں audience اس کو کس طرح سوچتی ہے audience اس کو کیا چاہتی ہے کہ آپ ان کے سامنے کیا بات کریں ان کی attitude وغیرہ clear کریں beliefs یقین وغیرہ ان کے clear کرنا اور ان کا attitude change کرنا ان کو motivate کرنا جس کام کے لیے جس چیز کی بھی آپ لیکچر دے رہے ہیں یا آپ کسی کو کچھ لک کر دے رہے ہیں آپ ان کو motivate کر سکیں اچھا یہ کچھ آگے میں delivery methods آپ کو اس وقت سمجھ جائیں گے جب next آپ یہ کچھ lecture اس میں important چیزیں پڑھیں گے یہ ابھی چلتے ہیں ہم آگے کی طرف تو یہاں ہمارے پاس آتا ہے یہ والا making the presentation ہم نے کیسے presentation بنانی ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے keep in mind دو چیزیں آپ کے ذہنے میں ہونی چاہیے ایک کی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اور main points of the talk کیا ہے اچھا make a list of two things of your starting point یہ دو چیزیں آپ نے starting point میں لکھ دینے کے میرے بات کرنے کا مقصد کیا ہے اور میرے main points کے ہیں اپنی presentation کو ہم نے پہلے ایک rough طریقے سے لکھ لینا ہے پھر اس کو review کرنا ہے ڈرافٹ میں جیسے ہوتا ہے میسیج ویجنے سے پہلے ہم ڈرافٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسا لکھا اگر اس میں کوئی ایسی ویسی چیزیں ہیں تو آپ اس کو delete کر دیں اور story آپ کی جو ہونی چاہیے وہ consistent ہونی چاہیے اور flow smooth لی وہ چلتی رہنی چاہیے اگر آپ کے پاس کچھ ایسی لفظ ہیں جن میں آپ شکوک و شباد کا شکار ہیں تو آپ ان کو بہتر ہے تو ان کو مٹا دیں never read from script آپ script پر سے لازمی کبھی بھی نہ دیکھ کے کسی کو lecture deliver کریں یا کوئی آپ کو lecture دے یا کوئی presentation دے رہے ہیں script سے دیکھ کے نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ بند جاتے ہیں آپ اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اس script کو بھول جاتے ہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے آگے post card جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے card منا لیے جاتے ہیں یہ ideal ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اس کام کے لیے اگر جو کوئی بھی آپ نے presentation دینی ہے تو آپ نے اس کو rehearsal پہلے کرنی ہے اور presentation آپ نے کیسے منانی ہے سب سے پہلے آپ نے audience کو اسلام کرنا ہے good morning ladies and gentlemen جیسے ہوتا ہے and tell them who you are کہ آپ کون ہیں اور میں آپ کو کیا بات بتانے جا رہا ہوں اور آخر میں کہ میں آخر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے آپ کو اس lecture presentation میں کیا چیز بتا دی ہے اور ایک time کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے بات کرنی ہے اور پینتیس میں ہم کی slides ہونے چاہے نہیں generally use more and stay on the screen longer آپ کو سکرین پر زیادہ دے رہنا ہے the audience will get bored اگر آپ نے پانچ میٹ سے زیادہ ایک presentation کو ایک slide کو چلایا تو audience bored ہو جائے گی replace the slide اگر آپ کے پاس اور کچھ slides نہیں ہیں تو ان کو replace کر دیں کسی وارپپر کے ساتھ یا company لوگوں کے ساتھ stick to the plan for the presentation جو آپ نے plan presentation کا بنایا آپ نے اسی کے مطابق presentation دینی ہے اور کچھ بعد میں وقت آپ نے discussion کے لیے لازمی چھوڑ دینا ہے اگر discussion میں بات آگے بڑھ جائے تو جو وہاں کا session کا chain man ہوں گا وہ اس بات کو extend کر سکتا ہے کہ آپ اور کچھ سوال لے لیں اگر آپ سے کوئی question کوئی نہیں پوچھا presentation کا دمیان تو آپ نے لازمی end میں کہنا کہ if there are any question اچھا گا نہیں میں lecture ابھی بنا رہا ہوں تو میں یہ اس میں editing گئی رہا ہے اتنی نہیں ہوتی میرے پاس time نہیں ہوتا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو اس lecture میں مسئلہ آئے تو آپ نے لازمی comment section میں لازمی مجھے بتانا ہے کہ کیسے میں نے آپ کو lecture deliver کیا اب چلتے ہیں جو ہماری types ہیں ان کی طرف میں چلتا ہوں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں delivery method جو ہے ہمارا اس کے تین types ہیں چار پہلی ہے stempore imprompture memorization اور reading stempore جو ہماری یہ ہے اس میں ہم کسی بھی چیز کو کوئی presentation دینے سے پہلے اس کو plan کر لیتے ہیں کسی بھی بات کرنے سے پہلے لیکن planning میں وہ کچھ points بنا کر لکھ لیتے ہیں use کرتے ہیں ہم اپنے 3 سے 5 mm کے cue cards to share information ٹھیک ہے لیکن جو ہم cards میں جو چیزیں لکھتے ہیں تو ہمارے final word وہ نہیں ہوتے کہ میں نے یہی بات آگے کرنی ہے بلکہ کچھ اس میں point لکھ دی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہاں اس میں cue cards یہ سے کہتے ہیں اس کو بھی highlight کر لیں the use of 3 to 5 cue cards 3 by 5 prompt چو ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے کوئی preparation نہیں کرتے اور ایسے ہی ہم جا کے lecture شروع کر دیتے ہیں جیسے میں آپ کو بھی lecture دے رہا میں تو بھی پڑھی ہے یہ بہت important انشاءاللہ جو next میرے lecture آئیں گے وہ پہلے سے تیاری شدہ ہوں گے ان میں تیاری لازمی میری ہوئی ہوگی اس میں notes اور material وغیرہ use نہیں کیا جاتا اپنے کوئی پہلے چیز سے پہلے lecture سے پہلے آگے ہمارا جو تیسرا step ہے وہ memorization کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز کو اپنے یاد کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم میری سی طرح lecture دیں گے جیسے speech وغیرہ ہوتی یاد کر لیتے ہیں لیکن وہ رسکی ہوتا ہے اگر آپ اس point سے نیچے ہٹ گئے تو آپ اس point پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آگے چوتھا جو ہے reading the drawback of reading is that when you read your speech you are communicating with the text instead of the audience جب آپ کو کچھ چیز باتوں کا اضافہ کر رہا ہوں وہ ایک میرا lecture presentation کرتا ہے آپ کی body language بہت پر بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اچھے ٹھیک سے لازمی سبجیکٹ آنا چاہیے use of time and rehearsal تو کوئی وقت use of time and rehearsal مقرر وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا اور اپنے سبجیکٹ کے ساتھ جس کے بار میں بات کرنا اس کے ساتھ امانداری کسے کام لینا کہ وہ سبجیکٹ اگر کوئی لوگ بور ہو رہے آگے بیٹھے ہوئے تو آپ اس سبجیکٹ کو مقتصر کر دیں اور جو آپ کی پرسنل اپیرنس ہے کہتے ہیں پرسنل اپیرنس شوٹ بھی گوڈ ہونی چاہیے آپ کی گروومیگ ہونی چاہیے آپ اگر آپ شادی میں میں کسی تفریح میں جاتے ہیں تو وہاں رنگ برنگ شرٹ پہن سکتے ہیں لیکن اگر آپ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو ون کلر شرٹ ہوتی ہے پنک ہوگی یا پھر اس میں وائٹ ہوگی اس کا پورا آپ نے گروومیگ کر جانی ہے اور ریپریزنٹیشن کو ہم ڈلیور لیکچر دیتے ہونا ہے تو آپ کا مسکولر کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے اور بیتابی نہیں ہونی چاہیے آپ کو بات کرنے کے لئے میں بات کروں پہلے اور ایک جنگ پہ آپ کھڑے نہیں ہونا چاہیے ایک جنگ جم کے بلکہ موووینگ راؤنڈ کرنا چاہیے موووینگ آئی کنٹرول دین یور پریزنٹیشن ٹائی ٹو میک آئی کنٹرول بہت آئی کنٹرول آپ جب کوئی بات کر رہے ہو تو آپ آئی کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کرنی بلکہ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے چاہیے بلکہ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہیر وٹ یو سے جو آپ کیا کہتے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں ان کو سنائی دے رہے انڈر سٹین وٹ یو سے کہ جو میں بول رہا ہوں بات کیا مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ چیز اور پیس ایک ہونی چاہیے کہ آپ کبھی اونچہ بولنے لگ جائے کبھی ایس تب بولنے لگ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک پیس کے ذریعے چاہیے وہ اس وقت ہوگی جب آپ کی حلصل پوری ہوگی یہ امپورٹنٹ امسی گوز ہیں شورٹ یہ کیا کہتے ہیں ہائیلیٹس کی ہمیں ورڈ یہ امسی گوز بھی بن سکتے ہیں کچھ اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہیں اگر ہم فارمل پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں شورٹ بی کنسائز ہونا چاہیے تو پوائنٹ اور تیل ان انٹرسٹنگ سٹوری انٹرسٹنگ سٹوری وغیرہ ہونے چاہیے فارمل پریزنٹیشن اسے کہتے ہیں جو کہ ہم پرفیشنل دے رہے ہوں ٹھیک ہے اور اس میں وائس آ جاتی ہے ہماری کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس ایک بات ہے اس کو آپ کسی دلیور کر رہے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہرے باڈی لنگ جو آپ کی بہت اچھی ہونے چاہیے اور وہ آگیا فرسٹ امپریشن is the last امپریشن ڈیس اپروپیٹلی فر دا اکیت کوئی بھی موقع ہو آپ سپرنٹ ڈیسنگ آپ کی اچھی ہونے چاہیے اگر آپ کے تین سکل نہیں ہے تو آپ کو پریکٹس ہوگی وہ آپ کو امپروو کرے گی آپ کے تین سکل ٹھیک ہے پریشن میں آجاتا ہے آگے میں نے آپ پہلے بتا دیا آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں کچھ ٹپس دیئے ہوئے ہیں کہ کس طرح بھی لارجل آپ نے یہ کوشش کرنی ہے یہ جو ابھی ہمارا اس میں ہن ہن مکس میں ہے ہن آٹس میں ہن ہن آٹس میں ہمارا فور یوز کیا گیا وہ ابھی ہمارے پاس یہ ٹائم نیو روم نہیں ہے جو کہ بہت اچھا لگتا پڑھنے میں اور اوائیڈنگ لازمی یوز کرنی جن سے آپ کی بات واضح ہو جا آپ کلل وغیرہ یوز کر سکتے لیکن اورنج اور جیلو سے لازمی بچنا ہے اگر کوئی پوسیبل ہو تو کنسلٹ ایکسپرٹ سچ آرڈیو ویجیل سینٹر آوائیڈ ایڈنگ دا اوائیڈ پیس پین ڈیوڈنگ چیز مانگیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کافی اچھا ایمپریشن پڑے گا گروہ جس میں آپ پیس دے رہے ہوں لائٹنگ ایسی ہونی چاہیئے کہ اس میں دارک نہ ہو اس سے لوگ سونے لگ جائیں گے تو آپ کوشش کرنا آپ پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہو کافی اچھا سلام علیکم سلام علیکم